حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ ان کے عہد خلافت میں ایک آدمی چور پکڑا گیا لائے گیا حضرت فاروق عاظم کے پاس تو کسی نے اس کی سپارش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت اس نے پہلے پہلی یہ کام کیا ہے تو اب یہ شرمندہ بھی ہے اور نادیم ہے استغفار کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیجئے تو حضرت فاروق عاظم نے فرمایا کہ نہیں یہ پہلے کام نہیں ہے اس کا پہلے کام نہیں ہے یقیناً اس سے پہلے بھی کیا ہے اس قسم کا کوئی کام لوگوں نے کہا جی اس کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں آپ کے پاس تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب پہلی مرتبہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے پہلی مرتبہ پھر پکڑ نہیں کرتا اس کو محلت دی جاتی ہے اور اگر اس نے اس کو خفیہ رکھا اور کسی پر ظاہر نہ کیا اور اگر کوئی تلافی کرنی ہے اور تلافی کر دی تو پھر علمیہ اس کو آئندہ پھر ارتکاب کی ارتکاب نہیں کرنے دیتے لیکن اگر پہلی مرتبہ کرنے کے بعد اسے سوچا اب تو جنت کھل گئی جب تک کوئی آدمی گناہ نہیں کیا ہوتا اس وقت تک ایک طبیعت میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے اور رکاوٹ کے نتیجے میں آدمی سوچتا ہے کہ یہ برا کام ہے نہیں کرنا چاہیے اور کرلوں گا تو کیا ہوگا ذہن میں ایک عذاب کا تصور آتا ہے ذہن میں ایک بدنامی کا تصور آتا ہے ذہن میں ایک نظامت کا تصور آتا ہے لیکن جب اس نے وہ حد پار کر لی ایک مرتبہ کروس کر گیا اس حد کو تو اب وہ جو ایک بیچ میں رکاوٹ تھی وہ ہٹا دی اس نے جب جنت ہو گئی جنت پیدا ہو گئی ایک گناہ کے اوپر تو پھر کوئی حد پر آدمی نہیں رکھتا پھر پھر ایک گناہ کے بعد دوسرا ہوتا ہے دوسرے کے بعد تیسرا ہوتا ہے اسی لئے یہ جو باتوقات انسان کو شیطان بہکاتا ہے کہ بھئی یہ گناہ ہے تو مگر ایک مرتبہ کر لے تیرا دل بھر جائے گا تو پھر دوبارہ توبہ کر کے پھر نہ کرنا یہ شیطان بہکاتا ہے اور بہت اس بہکابے میں آ جاتے ہیں کہ بھئی کر لو ایک مرتبہ دل تھنڈا ہو جائے گا پھر توبہ مانگ لیں گے اللہ بچائے یہ بھی پھر ہوتا یہ ہے کہ جب پہلا مرتبہ کر لیا تو وہ جو ایک آر تھی نا وہ جو ایک دیوار تھی حیاء کی شرم کی ندامت کی گناہ کے تصبر کی وہ دیوار گرا دی اب گناہ کے اوپر جورس بیدہ ہو گئے بھئی ایک مرتبہ تو کیا تھا کچھ بھی نہیں ہوا ایک مرتبہ کیا تھا کچھ بھی نہ ہوا نہ کسی نے دیکھا نہ کسی کو بتا چلا نہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی عذاب آیا نہ مجھے کوئی پکڑ ہوئی تو جب ایک مرتبہ کر لیا تو دوسری مرتبہ بھی کر لیا دیکھ لو ایسا ہی کر لیا پھر کر کے پھر دوبارہ توبہ کر لینا اللہ بچائے جب یہ جھرت پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے پھر وہ ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا اول تو یہ بےوقوفی ہماکت کی انتہا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں توبہ کر لوں گا اور یہ تجھے کیا پتا کہ توبہ کا وقت ملے گا یا نہیں ملے گا اور اگر وقت بھی ملا توفیق ہوگی کہ نہیں ہوگی توبہ کی لہٰذا یہ یہ بند توڑنا یہ بہت بڑی ہماکت ہے اس بند کو ہمیشہ اپنے اپسامنے ملحوظ رکھنا چاہئے